بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب بار کاؤنسل کے لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید آن لائن دیکھنے والے دوست اور یہاں پہ موجود دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں لیگل ایڈوکیشن کمیٹی نے لاغ ایٹ کے اپ کامنگ سنڈے کو جو اگزام ہو رہا ہے اس کے لیے ٹریننگ کے لیے دوستوں کا یہاں پہ ٹریننگ سسٹم شروع کیا آج تیسرا لیکچر ہے تیسرا لیکچر کے اندر ایک بہت ہی امورٹنٹ ٹاپک اسلامی جورو سکرونز کا جو کہ پرانے سیلیبس کو تبدیل کر کے سیلیبس تو شاید وہی ہے لیکن کتاب جس کی اوپر پیٹ پسلی دفعہ سر عبدالرحیم کی کتاب تھی اور اس دفعہ عمران عیسل خان نیازی صاحب کی اسلامی جورو سکرونز کی کتاب ریکمینڈ کی گئی ہے سیلیبس کے اندر بلکہ ریکمینڈ نہیں سیٹ کی گئی ہے سیلیبس کے اندر ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اسلامی جورو سکرونز کے پر ایک ایک سیلیبس لیکچر دیا اور اس دفعہ نئے سیلیبس کے پر لیکچر دینے کے لیے ہم خوش آمدید کہتے ہیں عظیم فاروقی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے اور بہت بڑے ایڈوکیشنس ہیں پنجاری یونیورسٹی لاؤ کالیج کے اندر بھی آج کل پڑھا رہے ہیں آہ للم کے لیول کے اوپر اور بے شمار ٹیچنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے اور اس سے زیادہ یونگسٹس کے لیے اور بے شمار آہ ٹریننگ کے اندر بے شمار کمیٹڈ ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں عظیم فاروقی صاحب کو سر سینٹر آف ایکسلنس کے اندر اور آہ لیے عظیم فاروقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت ہی شکر گزار ہوں بڑے بھائی احمد کیون صاحب کا جو انہوں نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو دوستوں کو جو بار کے ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ لاؤگ ایڈ کے لیے آئے ہیں ان کے لیے مجھے مدو کیا اور میرے مجھنا چیز کو ایک اور موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے اس ٹریننگ کے حوالے سے ان کوششن کے حوالے سے کچھ چیزیں جہاں میں گوش گزار کر سکوں آہ تینکیو احمد بھائی فور کائنڈ آہ انویٹیشن آچہ آہ بیفور گوئنگ انٹو دی ٹیٹیل میں آہ سب سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ویڈ رگار ٹو دی لاؤگ ایٹ آہ ڈسکس کرنا چاہوں گا آہ بیسیکلی آہ پچھلہ سلیبس اس مرتبہ چینج ہوا ہے اور پچھلے سلیبس میں چونکہ سر عبد الرحیم کی کتاب تھی تو سلیبس کافی زیادہ لیند تھی اور ایکسٹینڈڈ تھا اس مرتبہ جو کتاب سیٹ کی گئی ہے آپ کے سلیبائے کے لیے فور لاؤگ ایٹ اسلامی یوریسپورنس کے لیے وہ ہے سر عبد الرحیم کی کتاب یہ میری سلائیڈ میں آپ کو اس کتاب کا جو ہے وہ ریفرنس مل جائے گا اچھا اس کتاب کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ ٹونٹی سیون چپٹر ہوں گے لیکن کچھ چپٹر ایسے ہیں جو کہ irrelevant ہیں with regard to the MCQs because وہ ٹوٹل اسلامی تھیری کے اوپر بیس کرتا جو ٹوٹل اسلامی تھیری ہے اس سے MCQ جو ہے وہ نہیں آتا تو کچھ چپٹر میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ آپ skip کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف اور صرف اسلامی لیگل تھیری سے related ہے ٹھیک ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیگل sources سے subsidiary sources primary sources dependent sources اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور topics ہیں جو کہ relevant ہوں گے آپ کے what you call next slave buy سے related جی next جی تو جو course کے جو اس کو جو میں اگر bifurcate کروں تو basically jurisprudence کو 10 marks وہ دیئے گئے ہیں ایک جو part ہے وہ english jurisprudence کا ہے جس میں آپ کو 5 marks تیار کرنے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا islamic jurisprudence ہے جو آج کا ہمارا topic ہے جو آپ کا آج کا ہمارا subject ہے یہ بھی 5 marks کا ہے اچھا next اچھا جی آپ کے سامنے جو recommended یا set by higher education commission نے جو کتاب set کی ہے آپ کے اس کے لیے basically جی آپ کو یہ book نظر آ رہی ہوگی یہ بلکل latest جو ہے وہ syllabus جو ہے اس کتاب میں سے set کیا گیا ہے جس کا بھی میں reference دے رہا تھا total اس کے اندر آپ کو اگر کتاب کے chapters اگر دیکھے جائیں تو 27 chapters ہیں 27 chapters کے اندر 27 chapters کے اندر جو ہے وہ جو most importantly آپ سے related ہوں گے وہ 12 یا 14 chapters ہیں جو کہ most importantly آپ سے relevant ہیں میں نے chapter کی categorization آپ کے سامنے کر دی کہ introduction اصول الفقہ اور islamic law as discipline یہ pure islamic theory سے relate کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو scope ہوگا mcqs کا وہ بہت بہت marginal ہوگا بہت minor قسم کا ہوگا basically آپ کا جو syllabus یا جو آپ کا mcq style start ہوگا وہ حکم سے start ہوگا اگر آپ حکم کی definition کو include کریں گے یا حکم کی جو perceptions ہیں ان کو include کریں گے تو basically what is islamic law یہاں سے آپ کا basic pattern جو ہے وہ start ہوگا کہ حاکم کون ہے محکوم کون ہے محکوم اللہ ہے اور محکوم بے کون ہے اور پھر اس حاکم کا حکم کیا ہوگا جس کو آپ islamic شریعہ بولتے ہو islamic law بولتے ہو یہاں پہ کچھ student jurisprudence کو law سے جو ہے وہ intermingle کر دیتے ہیں ایک چیز ذہن میں رکھئے گا jurisprudence stands for the fiqh fiqh islami ٹھیک 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 جب ہم شریعہ کی بات کروں گا تو وہ حکم کی definition کے preview کے اندر جو ہے وہ fall کرے گا وہ فقہ کے اندر fall نہیں کرے گا jurisprudence stands for the philosophy of law or the understanding of law the law is itself شریعہ law is itself شریعہ اور جب آپ فقہ کے meaning میں آوگے that would include or that would encapsulate the word فقہ اور jurisprudence آپ اس کو اس کے ساتھ include کرتے ہیں پھر اس کے بعد classifications and rules of شریعہ ہے یا اسلامیق law ہے اس classification کے اندر پانچ components جو ہیں most important آپ سے related ہوں گے وہ جب پانچ components ہیں ان components کے اندر اجاب ندب تحریم قراحہ اور مکروح یہ پانچ جو components ہیں یہ آپ سے related ہوں گے اس کی definition پوچھ سکتا ہے اس کی example پوچھ سکتا ہے یا example دے کے یہ پوچھ سکتا ہے کہ مندوب کیا چیز ہے اقراح کیا چیز ہے تحریم کیا چیز ہے ندب کیا چیز ہے مندوب کس کو بولتے ہیں تو اس طرح یہ آپ کا mcq جا ہے یہاں پہ fall کر سکتا ہے then chapter 5 lawgiver جیسے کہ میں نے پہلے کہا اسلامیق law حکم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب وہ حکم کون دے رہا ہے that is called as hakim lawgiver نہیں نہیں اسی اسی کے اندر اسی میں chapter 5 اسی میں chapter 5 ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک اب یہ جو lawgiver ہے یہ basically آپ سے related ہوگا اور پھر then chapter 7 کے اوپر آ جائیں the subject محل محکوم بیہ اور محکوم اللہ یہ basically اس حکم کی definition کے اندر ہی اس کے off shoots جو ہیں وہ چل رہے ہیں کیسے حکم کو دینے والا کون ہے حاکم حکم کن کے لیے دیا جا رہا ہے محکوم کس چیز کا دیا جا رہا ہے محکوم بیہ جو objects of that law ہیں اور پھر کن لوگوں کن پر وہ حکم کا اطلاق ہو رہا ہے محکوم الیہ انسان ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے the human beings جن کے اوپر اس حکم کا اطلاق ہونا ہے تو یہاں پہ پھر کہا گیا الیہ صلی اللہ حکم الحاکمین کہ ہے تمہارا جو حاکم ہے وہ کام الحاکمین نہیں ہے ٹھیک ہے اسی لیے پھر ایک اور آیت بھی آتی ہے ان الحکم اللہ لیلہ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آیات کا جو حکم کا جو context ہے اس context سے آپ قرآن پاک سے اس کو جو ہے وہ relate کرتے ہو then جو most important اس کے اندر چیز ہوگی وہ آپ کا subject matter ہے subject matter stands for the محکوم جن کے اوپر وہ حکم جو ہے وہ apply کیا جا رہا ہے جن کے اوپر اس حکم کا اطلاق کیا جا ہے enforcement of حکم جن کے اوپر کی جا رہی ہے اچھا اس کے پاس جو most important topic ہے آپ کا وہ causes of legal capacity ہے اب وہ causes of legal capacity جو ہے وہ اس context کے اندر آ رہی ہے کہ کن کے اوپر وہ حکم کا اطلاق ہوگا اور کن کی وہ capacity جو ہے وہ جو جن کے اوپر وہ اطلاق ہونے وہ کہاں پہ defective ہوگی say for example نماز کا حکم ہے سات سال سے start ہوا دس سال پہ پھینٹی کا program جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ مار پیٹ کے بھی نماز پڑھائی جائے اس کے بعد وہ فرض ہوگی تو سات سال سے پہلے وہ defective legal capacity ہوگی اس حکم کا اطلاق جو ہوگا وہ appropriately اس کے اوپر نہیں ہوگا ہاں بچے کی بھی جو legal capacity ہے جہاں پہ اس کے پر حکم کا اطلاق ہوگا law کا اطلاق ہوگا کیسے کئی ایسے laws ہیں جو آپ کے 18 سال کی عمر کے بعد آپ کے اوپر جو ہے وہ applicable ہوتے ہیں ٹھیک نہیں کچھ laws ایسے ہیں اسی طرح اسلامی احکامات بھی کچھ ایسے ہیں کہ جب آپ کی legal capacity ایسی mature ہوگی تو آپ کے اوپر اسلامی law جو ہے وہ applicable ہوگا اگر تم اس کی طرف جانے کا قصد کرتے ہو تو اس کی جانے کی طرف جو ہے اس کے راہ کی طرف جو ہے یا اس کے گھر کی طرف جانے کا قصد کرتے ہو تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو کہ صاحب مال ہیں ٹھیک نہیں تو صاحب مال ہونا وہ for that reason آپ کی legal capacity consider کی جائے گی پھر اس کے بعد means and sorry legal capacity کے اندر imperfect legal capacity بھی ہے جیسے slaves سے اب slaves کی imperfect legal capacity تھی میں as a chapter اس کو discuss کروں گا کہ یہاں پہ mcqs جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ جو ہیں وہ fit ہوں گے اور کون کون سے mcqs اس میں set ہو سکتے ہیں اچھا اب جو 50% part ہے آپ کے اسلامی jurisprudence کا یہ سمجھ لیں کہ پانچ number میں سے ڈھائی number جو آنے ہیں وہ آپ کے legal sources میں سے آنے ہیں وہ legal sources میں primary sources بھی ہیں اور secondary sources بھی ہیں اب primary sources of Islamic law کیا ہے قرآن and sunnah وہ کیا ہے قرآن and sunnah اب قرآن and sunnah mind میں رکھیے گا یہ god made laws ہیں اور اس کے بعد جو secondary sources جو subsidiary sources آ رہے ہیں اجماع قیاس استحسان استدلال اجتحاد تکلیت یہ جتنے بھی sources ہیں even custom یہ سارے man made ہیں اب یہاں پہ classification of laws بھی اپنے mind میں رکھیے گا کہ آپ کا god made law کون سا ہے اور man made law کون سا ہے god made law وہ ہے جس میں amendment نہیں ہو سکتی man made وہ law ہے جس میں amendment ہو سکتی ہے وہ آپ کا اجماع ہے ایک اجماع دوسرے اجماع سے different ہو سکتا ہے ایک قیاس دوسرے قیاس سے analogical deductions جو ہیں یا analogy جو ہے وہ ایک قیاس دوسرے قیاس سے different ہو سکتا ہے یا اس میں جو ہے difference of opinion آ سکتا ہے اسی طرح اجتحاد کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ earlier jurist کا اجتحاد different تھا اور جو متاخرین جو بات کیانے والے مجھتہدین تھے ان کا اجتحاد جو ہے وہ different lines کے اوپر تھا ان کے sources ان کے depend وہ جس چیز کو depend کرتے تھے وہ بالکل out of the way different تھی تو قرآن اور سننا یہ basic آپ کے mcq سے related جو ہے وہ دو chapters ہوں گے ان کو mark کر لیں chapter number 10 اور chapter number 11 جو آپ کی book recommended book کے اندر موجود ہے اس کے بعد آپ کے secondary sources start ہوگے secondary sources میں اجماع اب consensus of opinion جس کو آپ بولتے ہو اب یہاں پہ difference of opinion بھی بہت زیادہ تو اس کو اپنے mind پہ رکھنا ہے کہ آپ کا examiner آپ کے ایک jurist کے اجماع کو دوسرے jurist کے اجماع کے ساتھ contrast کر کے بھی پوچھ سکتا ہے یا اجماع کو استحاد کے ساتھ difference of opinion کے reference میں بھی جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے پچھلے دو papers میں اس طرح کا question set کیا ہوا تھا تو یہ mind میں رکھیں کہ past papers کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے related یہ چیزیں آپ کے ساتھ 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 جو ہے وہ include کر رہا ہوں now اب اس کے بعد اجماع ہے قیاس ہے مسلحہ ہے استحسان ہے استحساب ہے اور پھر آپ کے subsidiary sources آگے call sahabی آگیا شرائع من قبلانہ آگیا اور پھر سب سے important جو چیز یہاں پہ آگیا وہ صدرود رہ آگیا لیکن یہ سارے آپ کے secondary یا subsidiary sources کے اندر fall کریں گے now most important once again after قرآن اور سننا جو most important chapter ہوگا وہ آپ کا استحاد اور abrogation کا chapter ہوگا chapter number twenty and twenty one یہ most important ہے out of twenty seven chapters میں نے آپ کو وہ بارہ چودہ most important chapter کی ایک سمری دے دی جن میں سے آپ کا پورے کا پورا جو paper ہے اس میں سے expected آپ کے mcqs جہاں وہ ہو سکتے ہیں باقی میں نے جو چھڑوائے ہیں اس میں میں وہ عرض کرتا چلوں کہ وہ pure islamic legal theory سے related ہیں اس کا آپ کے mcqs سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک فلسفہ ہے اور اس فلسفے سے normally آپ کا mcq جو ہے وہ نہیں آتا یہاں تک کی practice ہوئی ہے کہ جتنے پرانے pass papers میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر theory میں سے legal theory میں سے اس نے کوئی سوال ایسا put نہیں کیا لیکن most importantly in chapters میں سے وہ سوال آپ کو put کرے گا next year اچھا جی اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی effort کر رہا ہوں the thing is کہ آپ کا فقہ اور شریعہ میں کیا فرق ہوگا تو فقہ اور شریعہ میں ایک marked difference ہے اور یہ سوال پچھلے کسی paper میں ان سے پوچھا بھی ہے کہ اس نے definition دے کے نیچے پوچھا کہ یہ شریعہ ہے یا فقہ ہے یا فقہ اور شریعہ کی definition دے کے نیچے سے اس نے پوچھ لیا کہ یہ کس کی definition کہاں پہ pertain کرے گی now the sharia is law hukum to just say اس کی example there are to offer prayer this is hukum to pay zakaat this is hukum to go for pilgrimage حج کے لیے جاؤ یہ hukum ہے کربانی کا حکم دیا گیا تو ایسا حکم جو کہ god made ہو god کی طرف سے ہو اور اس میں انسانی effort یا اکل جو ہے اپنا contribution ناؤزب اللہ نہیں create کر سکتی that would pertain to the god made laws جہاں پہ اسلامی جہاں پہ انسانی effort جو ہے وہ applicable نہیں numbers to fiqah یا جس کو ہم انگلیش میں fiqh کا word جو ہے وہ میں نے use کیا it is called jurisprudence this is basically understanding or knowledge of law how when and where to offer prayer this is the subject matter of fiqh this is not the subject matter of your islamic law islamic law کا جو subject matter ہوگا وہ ہوگا to offer prayer when to offer how to offer where to offer and what to offer یہ تمام subjects چے ہوں گے یہ تمام topics چے ہوں گے یہ jurisprudence چے ہوں گے تو اس چیز کو بائفرگیٹ کر لیں کہ there is two dimensions one is islamic law that is called as hukam and the second dimension is called islamic jurisprudence which is called as islamic fiqh clear sir example دے دی اچھا آگے اس کو explain کر رہا ہوں جس پہ کہ آپ کا fill in the blanks جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ fall کیا تھا fill in the blanks کے اندر یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ شریعہ is the word of اللہ یہاں پہ انہوں نے fill in the blanks کے اندر blank رکھا ہوا تھا اور نیچے دو تین option دیئے ہوئے تھے کئی لوگوں نے پروفیت محمد ناؤزب اللہ من زالک بھی لکھا اور کچھ اور بھی چیزیں اس میں ایڈ کی تو شریعہ is the word of اللہ almighty god ٹھیک 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 god's it is basically god's communication towards mankind it is god's hukam towards mankind اللہ پاک hukam دے رہا ہے کسی کام کے کرنا ہی ہے کسی چیز کے بارے میں and secondly while fiqh is human attempt to understand or interpret اللہ's word basically fiqh ایک human interpretation کی ایک attempt ہے کہ ہم اس کو attempt کرتے ہیں جیسے امام مالک نے attempt کر لیا امام شافعی نے کر لیا امام ابو حنیفہ نے کر لیا امام جعفر صادق نے کر لیا جتنے امامین ہیں ہمارے جتنے ہمارے مشتہدین ہیں ان ساروں نے اپنی attempt کی اس حکم کی elucidation میں اس کی interpretation میں تو یہ چیزوں کو bifurcate ذرا کر لی جائے گا کہ fiqh کیا ہے اور شریعہ کیا ہے شریعہ is wider and embraces all human actions while fiqh is narrower and deals with the legal aspects زندگی سے لے کے آپ کی زندگی سے related تمام افعال عمال امور جو ہیں وہ سارے کے سارے اس سے related ہوں گے لیکن جب fiqh کی بات کریں گے تو وہ basically صرف ایک legal aspect سے بات کرتے ہیں جیسے law of marriage ہے law of dower law of divorce ہے شادی ہوگی تو dower or divorce وال element start ہوگا اس سے پہلے وہ آپ سے related نہیں ہوگا تو fiqh pertains to those exact matters exact situations where آپ کا particular law particular situation جہاں پہ جو ہے وہ include کی جائے گی last word وہ رہا ہوں شریعہ is the highway to be followed while fiqh is the understanding of law how to travel on that highway شریعہ basically ایک road ہے ایک road map ہے کہ اس road map کے بارے میں جس میں کہا گیا اہدن السرات المستقیم سرات المستقیم ہے اب اس road map اس road پہ چلنا کیسے وہ فقہ آپ کو بتا رہی ہے اس پہ کیا کیا چیزیں include کرنی ہے کیا exclude کرنی ہے کیا forbidden ہے کیا جو ہے excluded ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر وہ شامل ہوں گی تو یہ تین چار differences اس لیے میں نے include کر دیئے کہ سم ٹائم وہ سوال گھما کے بھی پوچھ سکتا ہے کہ کسی ایک aspect کو فقہ سے relate کر دے اور دوسرے کسی aspect اب most importantly اس کے اندر جو چیزیں relevant یہاں پہ آئیں گے school of thought اب development of Islamic fikh بھی یہاں پہ relevant تھی لیکن انہوں نے یہ chapter اس میں سے نکال دیا اور state forwardly اس کو اسلام school of thought سے relate کر دیا کہ اسلام school of thought کے اندر جو school of thought ہیں وہ mainly کون سے ہیں سنی جو انہوں نے important books لکھی ہیں وہ most importantly آپ نے یاد رکھنی ہیں ان سے related جو most importantly احکامات جن کی انہوں نے تشریح کی وہ اپنے لازمی یاد رکھنی ہیں اور سب سے importantly جن جن sources کو انہوں نے کوئن آٹ کیا جیسے امام ابو حنیفہ نے it is reported that امام سکول of thought pertains to شیع sect اس میں تین سکٹ ہیں وہ include کریں اور اگر وہ پوچھ لیتا ہے سنی سکول of thought میں کتنے سکول of thought جو include ہوتے ہیں تو آپ میں چار سکول of thought جو وہ لکھنے ہیں اور ان سے پھر اگے ان کی ڈیٹیل بھی میں discuss کرتا 12 امام تو نیچے تین option دی ہوں گے آپ نے اسنا الاشری جو ہے word use کرنا اسنا mean two اور اشارہ means ten تو بارہ کا جملہ جو ہے وہ include ہو جاتا ہے secondly ہیں جی آپ کے زیدیہ school of thought fibers ہیں اور اسماعیل school of thought 7 ہیں یہ دونوں فرقے پانچ اور سات اماموں کے قائل ہیں تو اگر وہ یہ پوچھے کہ پانچ اماموں کا قائل کون ہے تو وہ بھی آپ include کرنا ہے اس میں سے اور سیدنرز کو بھی آپ include کریں جی next اچھا اب پہلا school of thought جو اس سے relevant ہے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال بھی include کیا جا سکتا ہے اسلامی jurisprudence میں اگر آپ سنی سکول of thought کو سمجھیں یا پڑھیں تو جو dominant school of thought سنیوں میں include ہوگا that is called as hanfie school of thought the pioneer or the forerunner of the school of thought was known as نمان ابن ثابت التیمی ٹھیک اب یہ نام ذہن میں رکھئے گا وہ یہ پوچھ سکتا ہے امام ابو ہی فا was originally named as اور نیچے تین چار نام ہوں گے تو یہ نام بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے ایسے کسی ایک پچھلے پیپر میں دیکھ رہا تھا امام مالک کا اروجنل نام اس نے پوچھا ہوا تھا لوگوں کو انس بن مالک ذہن میں نہیں آتا امام مالک ذہن میں آجاتا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ original name بھی پوچھ سکتا ہے پھر آگے میں نے بارن کوفا اسی لیے اسلامی سکول آف تھوٹ میں سنی سکول آف تھوٹ کو یہاں آپ کے ہنفی سکول آف کو کو تھوٹ کیونکہ حضرت آمام ابو حنیفہ تھے یہ کوفا ان کی برت تھی تو وہاں سے پھر کو 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 سکول آف تھوٹ کہا گیا اچھا ڈیٹ آف برت کے اگزیک ڈیٹ آف برت کہیں بھی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی آپ فقہ کی پائنیر بکس بھی اگر چیک کریں گے اس میں بھی آپ کو اگزیک جو ہے وہ ڈیٹ آف برت نہیں آئی گی صرف ایئرز مینچن ہوں گے تو ایئرز آپ میند میں رکھیں سکس ایٹی نائن ای 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 آف ہجرہ موس پاپرلی آف ہجرہ کا ہی سوال پوچھتا ہے اسی ہجری آف مسکن جو مدینہ یا کوفی سکول آف تھا اس پر سوال آتا آج آج ان کی جو فیملی تھی پریجین تھی اور سلمان الفارسی تو یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے سمٹائم کہ سکول آف تھا ریلیٹس کمپینین آف محمد پیس بی اپن ہم نیملی آز سلمان الفارسی سلمان جنہوں نے کمپینین انس بن مالک کو سہل بن سعید کو اور ان تمام جو اصحاب رسول ہیں ان سے جو وہ ان کے سامنے تلمز زانو تلمز بھی انہوں نے کیا اور ان سے جو ہے وہ ان نے یہ ان کے سکسیسر تھے ٹھیک ٹی یا ان صحابیوں کے یہ بات کیانے والے تھے ٹھیک ٹھیک اچھا اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھی جاتی ہے یہ پہلے امام تھے جنہوں نے اسلام فقہ کو کیا کیسے کیا انہوں نے فقہ کی چپٹر بنا دیئے یہ باب سوم ہے یعنی یہ روزے سے متعلق باب ہے باب جو بھی جو بھی جس کی بیس پہ آپ کے بعد کی آنے والے جتنے بھی احادیث مرتب کرنے والے تھے انہوں نے اسی چپٹرائزیشن کو اس میں فالو کیا آپ صحیح مسلم دیکھ لیں صحیح بخاری دیکھ لیں سنن نسائی دیکھ لیں جتنی بھی چپٹرائزیشن اس میں حدیثوں کے متعلق ہوئی ہوئی ہے وہ وہی فارمیٹ اپلائی کیا گیا ہے جو امام ابو حنیفہ نے اپنی کتب میں فقہ کو مرتب کرتے ہوئے یا فقہ کو ترتیب دیتے ہوئے جو ہے وہ سنوب اپنا تھا اس کے بعد جتنے بھی آنے لوگ تھے میں نے یہ منشن کر دیا ہے سبسیکن تو آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے تو امام ابو حنیفہ کا نام وہاں پہ آئے گا کہ انہوں نے اس کیم آف حنیفہ جو ہے وہ انکلوٹ کی تھی دن امام شافیق ایک بہت بڑا کال ہے پیپل اور چیڑن ابو حنیفہ ان فکھ اور ابن حساق ان حسٹری ان مالک ان حدیث ان ابن مقتل ان تفسیر یہ چار بگ نیمز ہیں تفسیر میں حدیث میں فقہ میں ان اس کے بعد حسٹری میں ان چاروں میں سب سے اوپر امام ابو حنیفہ کا نام آیا امام شافیق کا یہ کال ہے اسلام فقہ کمپائلیشن اسلام فقہ ٹھیک اچھا اب جتنی کیا جاتا اس کے بارے میں بھی سوال آ سکتا ہے تو موسٹ جو ہے ترکی افغانستان سیریا اراک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ جتنے بھی آپ کو ریجنز ملیں گے موسٹ جب آپ ان کو فالورز دیکھیں گے تو یہ ہنفی سکول آف تھاٹ کے فالور آپ کو یہاں پہ ملیں گے ٹھیک نہیں بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آئی 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 ٹھیک نہیں تو موسٹ پاپرلی جو آپ کو امام ابو حنیفہ سے ریلیڈڈ چیزیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری ان تمام ریجنز کے اندر ہیں جس میں پاپرللی ایز آپ یہ کہہ سکتے ہو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش آپ کا آفغانستان سیریا عراق اور ٹرکی یہ میجر ریجنز میں نے بولے ہیں کہ جہاں پہ فقہ حنفی جو ہے وہ رائج ہے اور اس کو انکلوڈ کی جاتی ہے پھر ایک سوال ان کے شاگردوں کے اوپر بھی آیا جیسے امام ابو یوسف کا آس ٹیم پوچھا گیا تھا کہ امام ابو یوسف was the people of which امام تو امام ابو حنیفہ کے سب سے important جو شاگرد ہیں یا ان کے جو خلیفہ ہیں یا ان کے جو main pupil ہیں سب سکولر ہیں وہ امام ابو یوسف ہیں لیکن دو نام اور ایڈ کروا دیتا ہوں ہو سکتا ہے وہ امام ابو یوسف اس نے پچھلی مردبہ پوچھ لیا اس مردبہ ٹویسٹ کر کے کوئی اور نہ پوچھ لے تو امام ابو یوسف امام محمد الشبانی اور زفر یہ چار مشہور شاگرد ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے وفات کے بعد ان کی فقہ کو آگے فردر جو ہے وہ الیبریٹ بھی کیا مرتب بھی کیا اور فردر اس میں ایکسپلور کر کے جو ہے وہ الوسیڈیٹ بھی کیا تو یہ چار ان کے جو پیوپلز ہیں یا چار ان کے اسوسیئٹ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ کی لینگویج میں یا لائیرز کی لینگویج میں اسوسیئٹ کہتے ہیں تو اسوسیئٹ جو تھے وہ امام ابو یوسف امام زفر امام محمد اور امام الشبانی جو ہیں امام ابو حنیفہ کی جو موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے اس کو درہ مائنڈ میں رکھئے گا فقہ اکبر بھائی امام ابو حنیفہ یہ موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے فقہ کی کتاب ہے فقہ اکبر اس کو فقہ اکبر بھی بولتے ہیں فقہ اکبر بھی بولتے ہیں وہ سپیلنگ کی ہر کتاب کے اندر دیفرن دیفرن انہیں لکھا ہوتا تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اسی سکول آف تھاٹ کے اندر ہدایہ موسٹ امپورٹنٹ جو کتاب ہے ہنفی سکول آف تھاٹ کی وہ الہدایہ ہے آپ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے خاص طور پر فیڈل شریعت کورٹ کے ججیز کی ڈسیئنس کے اندر بھی اس کتاب کا حوالہ دیکھتے ہیں کتاب الہدایہ ہنفی سکول آف تھاٹ کی موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے اور موسٹ کومنلی کورٹ کتاب بھی ہے آپ سپریم کورٹ فیڈل شریعت کورٹ جتنے بھی اسلام جوریس پورنس کے سکولرلی جو آرٹیکل لکھے جاتے ہیں اس کے اندر بھی اس کتاب کا موسٹ امپورٹنٹ حوالہ جو ہے وہ لازمی دیا جاتا ہے الہدایہ یہ ذہن میں رکھئے گا اور انگلیش ٹرانسلیشن اس کی ہیملٹن کی ہے اس کے بعد فتوح القادر فتاوہ قاضی خان فتاوہ عالم گیری سراجیہ انہیریٹنس اور در المختار یہ پانچ موسٹ امپورٹنٹ اس سکول آف تھاٹ کی کتابیں ہیں اس کے بارے میں بھی ام سی کی آس سکتا ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں جو دوست جو میرے سٹوڈنٹ اور میرے کلیگز ہمارے بڈنگ لائیرز جو ہیں جو گھر بیٹے فیس بک پہ اس کو دیکھ فتاوہ کازی خان کا اس کے بعد دروی مختار اور فتاوہ عالم گیریہ اور سراجیہ یہ امپورٹنٹ کتابیں ہیں ہنفی سکول آف تھاٹ کی نیکس سر اب آپ کا دوسرا سکول آف تھاٹ مالکی سکول آف تھاٹ مالکی سکول آف تھاٹ اس کے جو امام مالک ہے ان کا اوریجنل نام ابو امامین کا تو اس میں مدینہ اس سکول آف تھا مدینی سکول آف تھا حدیث بھی مدینہ سے ریلیڈیڈ اور مسکن سے ریلیڈیڈ جو ہیں وہ آپ کو انکلوڈ کرتے ہیں اور امام مالک کے بارے میں یہ بھی ہے کہ مدینہ آف اسلام جب اسلام قبول کیا ان کے بھڑوں نے ان کے جو اباو اجزاد تھے انہوں نے تو پھر یہ مدینہ میں سیڈل ہو گئے بیسیکلی یمنی تھے اور اس کے بعد جو ان کا نام اچھا date of birth date of birth کسی جگہ موجود نہیں ہے صرف years موجود ہیں 715 a.a.d and death کا year 795 a.d ہے ان دونوں terms کو یا ان دونوں years کو جو وہ مائنڈ میں رکھیے گا اچھا اب most important جو امام مالک کی جو کتاب ہے that is called کتاب الموت اس کو الموت بھی لکھا جاتا ہے کتاب الموت بھی لکھا جاتا ہے یا موت امام مالک بھی لکھا جاتا ہے تو تینوں نام جو ہیں وہ popularly آپ کی کتابوں میں اخوار وں میں یہ نام آپ کے ریلیٹ کیے جاتے ہیں کتاب الموت اچھا یہ اسلامی لاؤ حدیث کی یہ کہا جاتا ہے اس کے اندر 1720 احادیث تھی لیکن انہوں نے ریڈیوز کر کے اس کو اس کانٹیکس میں لے لیکن پہلے اس کے اندر 10 ہزار احادیث مجود تھی مائنڈ میں رکھیں کہ موت امام مالک میں سب سے پہلے انہوں نے امام مالک نے 10 آزن کے قریب جو احادیث تھی وہ مرتب کی لیکن لیٹس ورجن میں جو ہمارے پاس ابھی مجود ہے یا ریٹین کیا ہے یا ہمارے پاس ابھی یہاں پہ آویلیبل ہے اس کے اندر 1720 احادیث مجود ہیں باقی تمام احادیث کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا کسی بھی قسم کے سیچویشن کے اوپر کبھی کوئی صحابی اس میں سے missing ہے کبھی کوئی اور کانٹیکس ہے کبھی کوئی اور کانٹیکس ہے تو کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے انہوں نے ان چیزوں کو ریلیٹ کر کے 10,000 سے ڈکریز کر کے اس کو 1720 کے اوپر تو یہ نمبر جو پوچھا جا سکتا ہے کہ موتا امام مالک کنسسٹ آف ڈیش احادیث تو نمبر اف احادیث نیجے دیا ہوگا 1512 1720 یا 10,000 تو آپ نے کسی ایک پر ٹک کرنا ہوگا تو 1720 کو جو وہ مائنڈ میں رکھئے گا پھر جی فالورز آف امام مالک جو ہیں وہ کہاں کہاں موجود ہیں یا کس کس ریجن میں جو ہے وہ مالکی سکول آف تھا جو اس کو آپ نے اس پہ مینشن کرنا ہے سپین ہے نورت ویسٹ ایفریقا ہے موسٹ ایفریکن کنٹریز مالکی سکول آف تھا کو فالو کرتے ہیں اس مالکی سکول آف تھا اس کے فالورز زیادہ ملیں گے سپین اسی طرح اس کے ساتھ تیونس الڈیریا مراکو لیبیا قطر بہرین یہ سارے ریجن مالکی سکول آف تھا سے ریلیٹ کرتے ہیں یا موسٹ ان کے اندر مالکی سکول آف تھا اپلائی کرتا اور اس کے کتابوں میں میں نے سب سے سکتا ہے موتا امام مالک تو پچھلے مرتبہ سوال پوچھ لیا اس مرتبہ کتاب سننہ یا کتاب المناسق جو ہے اس کو مائن میں رکھئے گا یہ بھی مالکی سکول آف تھوڑ سے ریلیٹ کرتی ہیں ٹھیک 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 نیکس ناو وی ٹرن ٹو شافی سکول مالکی امام شافی ابو عبداللہ محمد بن عدریس شافی تو عدریس کا نام زرہ موس کومن لی آپ نے اپنے مائن میں رکھنا محمد بن عبداللہ یہ ان کی کنیت تھی اور آگے عدریس شافی یہ پورا ان کا نام تھا ٹھیک یہ یہ نام آپ نے رکھ 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 اور یہ بیسی کیلئی ہاشمی فیملی سے تھے اب ڈیٹ آف ایئر جو ہے سوری ایئر جو ہے وہ آپ میں رکھ رکھ نا ڈیٹ اس سی 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 اب یہ نا آپ کے مکس اپ جائیں گے تو آپ نے چاروں ماموں کے جو برث ہیں اور ڈیٹ ایئر ہیں ان کو سیپریٹ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ نا تاکہ اگر اس کے اوپر سوال آئے تو آپ کو ریڈی لی آپ کو مند میں ہو کہ ان کا ڈیٹ آئیر برث یر اور ڈیٹ یر جو ہے وہ کون سا ہے اس بیسی فالور آف امام مالک یہ بھی ذہن میں رکھیں اس کو پر بھی سوال آ سکتا ہے کہ امام شافی امام مالک کے سٹورنٹ تھے امام شافی کے سٹورنٹ امام احمد بن ہمبل تھے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا تو یہ دونوں تینوں امام جو ہیں بڑے انٹر ریلیٹڈ ہیں اور محدثین ہیں آپ ذہن میں رکھیں امام ابو حنیفہ صرف فقہ امام ہیں جنہوں نے فقہ مرتب کی اس کے بعد امام مالک امام شافی امام احمد بن ہمبل یہ محدثین ہیں انہوں نے فقہ کی بجائے حدیث کو مرتب کیا حدیث کو کمپائل کیا میں ابھی امام احمد بن ہمبل پہ بھی آؤں گا بیسکلی امام الشافی چونکہ امام مالک بہت بڑے محدث سے تو ان کے سٹورنٹ بھی حالانکہ امام شافی کا فقہ کے اوبر بھی بہت کام ہے لیکن فقہ سے ریلیٹڈ ان کا کام اس کے علاوہ اور پھر سنہ کی ترتیب یا اس کی مرتب کرنے ان کو موتا امام مالک زبانی آتی امام شافی اور ان کی میمری اتنی زیادہ سٹرانگ تھی اپنے امام کی اپنے تیچر کی اچھا جی ان کے نزدیک اب اس سکول آف تھا کی ایک بیسک بیٹی ٹپیکل قسم کی ایک فلوسفی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ایم سی کی آ سکتا ہے تو وہ بھی میں اپنی سلائیڈ میں اس کو انکلوڈ کر دی ہے امام ابو حنیفہ کی کوئنڈ کرتا جو اس سحسان کی جو سٹیٹیجی تھی اس سحسان کا جو سبسیدری لو تھا اس جو اس کو انہیں نے ڈیناؤنس کر دیا جس نے سحسان کیا اس نے نئی شریعت بنا لی ناؤز بللہ اس لیے یہ اجماع کو گریٹر سکوپ دیتے تھے اور خاص طور پر اجماع اف اہل بیعت اجماع اف مدینہ اجماع اف صحابہ جن اصحاب رسول نے اجماع کیا ان کو یہ گریٹر سکوپ دیتے تھے باقیوں کو اتنا گریٹر سکوپ کریں گے اگر اجماع سے آپ کو چیز نہیں ملتی تو بھی انڈیپینڈنٹ اشت حاد ہے آپ کا ٹھیک ہے جی یا کیاس پر چلے جاتے ہو امام روڈ سیویل بکس موسٹ امپورٹنٹی موسٹ ویل نون اویج کتاب کتاب الام اس کو آپ انڈر لائن کریں یا اس کو امام شافی کی جو بکس ہیں خاص طرح کتاب الام جو ہے اپنے ریلیجس سکولرز کو پڑھاتے ہیں تو یہ ذین میں رکھئے گا اب امام حبو حنیفہ کی کتاب بھی میں نے آپ بتا دی کتاب الاکبر اس کے بعد موتا امام مالک اس کے بعد کتاب الام جو کے دریکٹلی اسوسیئر کی جاتی ہے اس کے علاوہ الرسالہ دوسری موسٹ امپورٹنٹ جو ان کی کتاب ہے یہ اسلامی لاؤ جیوری سکولرنس پہ اس میں صرف امام کے لیکچرز ہیں دریکٹلی مقالعہ ہیں جو اسلامی لاؤ جیوری سکولرنس کے اوپر جو ان کی موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے اگر کسی دوست چاہیے بھی ہوگی تو یہ ساری کتابیں پیڈی اوپورمیٹ موجود ہیں آپ لوگوں کو مل بھی سکتی ہیں ایسا ایشو نہیں ہے لیکن پہلے اپنا لاؤ ایڈ کلیر کیجئے گا ٹھیک یہ کتابیں بعد میں پڑھ نہیں آگے چلیں جیوری سلطان سلطان سلہ الدین یو بی شافی ڈاکرین was most important and prominent in ایجیب and to this day the imam of al-hazar mos is always a shafi al-hazar mos most important جام 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 بنتی لیں جیسے اگر آپ کے بریسٹرز بنتے ہیں تو ہم لنکنز ان کا نام لیتے ہیں اگر کوئی علم بنتا ہے تو ہم آپ کے سامنے کیمبریج آکسفورڈ اور ہاورڈ کا نام لیتے ہیں تو جو آپ کے ریلیس سکولرز کی جو نرسری کہہ لئی ہیں ان کا جو ایک پیک جو ایک موسٹ امپورٹنٹ جو ادارہ ہے پوری دنیا میں وہ جامعال ازر ہے اور جامعال ازر کا آج بھی جو کہہ لیں کہ چانسلر ہوگا یا ریکٹر ہوگا یا اس کا ہیڈ ہوگا وہ شافی سکول اف تھوٹ سے بلاؤنگ کرتا ہوگا یہ ان کا ایک پریکٹرس ہے یہ ان کی ایک کیا پریکٹرس ہے جیسے کہ آپ کو اپنے پروفیکشن کو جوائن کرنے کے لیے ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو ان کو بھی جوائن کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ آئے بلاؤنگ تو شافی سکول اف تھوٹ and then he is appointed as head of the جامعال ازر ٹھیک ہے جی آجا lastly امام شافی کے جو فیلورز ہیں وہ mostly آپ کو ایجپٹ میں ملیں گے انڈونیشیا ملیشیا سعودی ریبیا یمن اور پلسطین فلسطین میں ملیں گے یہ ریجنز ہیں آپ نے میں بار بار عرض کر رہا ہوں برثیر ڈیتھیر اریجنل نیم کہاں کے رہنے والے تھے most important کتابیں کونسی تھی ان کے شگردوں کے نام کیا تھے اور پھر کس کس ریجن میں ان کا سکول اف تھوٹ پریکٹس کیا جاتا ہے یہ لازمی رٹ کے جانا آپ نے کیوں کہ اس کے اوپر آپ کے common questions ہیں وہ پچھلی مرتبہ اس سے پچھلی مرتبہ پوچھے بھی گئے ہیں اور مزید بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جو شافی سکول اف تھوٹ کے فیلورز ہیں یہ basically they are found in ایجپٹ انڈونیشیا ملیشیا سعودی ریبیا یمن اور فلسطین ٹھیک ہے جی next sir now we turn to humbly سکول اف تھوٹ ابو عبداللہ احمد بن محمد الحمبل یہ ذہن میں رکھئے گا most importantly احمد بن حمبل ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی امام احمد بن حمبل ٹھیک ہے جی اسی لیے ان کی کتاب بھی جو حدیث کے اوپر ہے اس کو بھی مسند امام احمد کہا جاتا ٹھیک ہے جی تو یہ basically he was born in بغداد آہ birth year 780 اور death year 888 55 80 ٹھیک ہے جی he was disciple of امام شافی and امام ابو یوسف اب یہ واحد امام ہے جنہوں نے دو different فقہ کے استادوں سے فقہ اور حدیث پڑی فقہ انہوں نے پڑی امام ابو یوسف سے جو کہ disciple تھے امام ابو حنیفہ کے ٹھیک ہے اور حدیث کس سے پڑی امام شافی سے جو کہ امام مالک کے استاد تھے تو ان کے اوپر محدث ہونے کا بھی ایک tag لگا اور فقہ فقی امام ہونے کا بھی ایک جو ہے وہ tag لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو اماموں سے انہوں نے زانوے تلمز جو ہے وہ آسل کیا امام شافی سے اور امام ابو یوسف سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ان میں segregate کر لیے گا امام شافی امام مالک کے student اور امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے student ٹھیک ہے ٹھیک ہے next amongst the works of امام احمد بن حنبل is the greatest encyclopedia of traditions traditions سنہ کو بولتے ہیں حدیث کو بولتے ہیں traditions called مسند تو پورا نام کیا ہے مسند امام احمد بن حنبل یا مسند امام احمد نارملی یہ نام وہاں پہ لکھے جاتے ہیں it was compiled by his son from his lectures and enlarged by supplements containing over twenty eight thousand traditions اب ذین میں رکھے موتا امام مالک کے اندر دس ہزار حدیث تھی اس کو decrease کرتے کرتے سترہ سو بیس پہ لے آئے اور موتا امام مالک کے بات جو most important آپ کو حدیث کی کتاب ملتی ہے وہ امام احمد بن حنبل کی ہے سنی سکول آف تھاٹ میں اس کے اندر کتنی حدیث ہیں اٹھائیس ہزار تو بیسیکلی یہ لکھا جا سکتا ہے how many احادیث اور traditions are found in مسند امام احمد بن حنبل نیچے تین چار آپ کو option دیے ہوں گے تو آپ نے اٹھائیس ہزار کو tick کرنا ہے اور یہاں پھر اوپر آپ کو دے دیا جائے گا twenty eight thousand احادیث were compiled in the following یا amongst the following book موتا امام مالک دے دیں گے کتاب الاکبر دے دیں گے مسند امام احمد بن حنبل دے دیں گے اور رسالہ دے دیں گے تو آپ نے اس میں مسند امام احمد بن حنبل کو tick کرنا ہوگا twenty eight thousand احادیث کے حوالے سے ٹھیک ہے جی اب ان کے جو دوسرے دو most important works ہیں they are called as kitab salat and kitab al sunnah basically محدث ٹھیک ہے جی تو ان کی جو پوری julius prudence ہے وہ بھی salat اور sunnah اور ان سے related جو ہے وہ اس سے relate کرتی ہے یہ اسی کے گر جو ہے وہ گمتی ہے in the world of islam humbly is today present as a smallest group of four sunni school of thought سب سے largest کونس ہے hanfi school of thought اس کے بعد مالکی then شافعی اور سب سے جو smallest school of thought ہے it is called as malki school of thought and it is only confined to the middle east countries آپ کو middle east countries میں humbly school of thought ملیں گے بلکہ most commonly saudi arabia میں بھی آپ کو dominant role جو ہے dominant preaching جو ہے وہ آپ کو humbly school of thought کی ملتی ہے ہمبلی school of thought کو فالو کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر جو آپ کی سنی سوری یہ وہابی تحریک ہے یہ وہابی ازم جو ہے یہ بھی they are also called and they are also followers of humbly school of thought تھی کہ جی میں نے mention نیچے نیچے کر دیا ہے اس پر ویسے سوال تو نہیں آئے گا یہ humbly یہ اس سے جو آپ کی وہابی situation ہے لیکن میں نے for the sake of understanding اور knowledge طرف include کیا یہ اس کو add نہیں کیجئے گا لیکن middle east کے اندر جو humbly school of thought ہے یہ predominantly practice کیا جاتا ہے یا اس کی preachings جو ہے وہ زیادہ نیچے شیعز میں میں نے جیسے کہا ٹویلبرز ہیں فائیورز ہیں اور سیڈنرز ہیں اور فائیورز ہیں ٹویلبرز جو ہیں وہ اسنال اشری کو کہا جاتا ہے جو بارہ اماموں کا قائل ہیں ان کے جو ہرڈ ہیں یا جو ان کے مین امام ہے وہ امام جعفر صادق ہے اسی لیے جو پاکستان کے اندر ذہن میں رکھئے گا جو most commonly فقہ practice کی جاتی ہے وہ انفی فقہ ہے آپ کو جب روزہ کھلوایا جاتا تو کہا جاتا ہے فقہ ہنفیہ کے مطابق روزہ کھول لیں اور فقہ جافیہ کے جو فالورز ہیں وہ دیس منٹ بعد اتنے وجہے کھولیں گے اپنا روزہ افتار کریں گے ٹھیک ہے تو اسی لیے پاکستان میں جو سنی سکول آف تھوڈ کے لیے فقہ practice کی جاتی ہے most جو سرکاری طور پر فقہ practice کرتے ہیں this is ہنفی فقہ and for shia's جافریہ فقہ ٹھیک ہے اس کو twilverz بولتے ہیں کیونکہ یہ بارہ اماموں کے قائل ہیں اس کے پاس سیونرز ہیں جی زیدیاز زیدیاز آر فالورز آف امام زید آنورڈز اور ان کو سیونرز بولتے ہیں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا فائی ورز آگے یہ اسمائلیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ابھی تک ان کے امامز جو ہیں وہ آگے آنورڈ جو ہیں فردر فردر جو ہے وہ چل رہے ہیں بلکہ ان میں دو مزید بھی جو ہیں وہ آف شوٹس ہیں اسمائلیز میں جن کو خوجاز اور بہراز بولتے ہیں آپ کو آج بھی سندھ کراچی کے اندر بہری بہت زیادہ نظر آئیں گے خوجز بہت زیادہ نظر آئیں گے بامبے کے اندر اور انڈیا کے اندر بھی آپ کو خوجاز اور بہراز جو ہے بہت زیادہ پریکٹس آہ نظر آتے ہیں وہ اسمائلی سکول آف تھوٹ کے سب آہ آہ سکول آف تھوٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ صرف چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ آپ سے آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں مائنڈ میں ہوں کہ یہ کہاں ہیں کونسی بکس ہیں برث یہ ڈتھ یہ اور آن ورڈ آگے ان کے جو ڈسائپلز ہیں وہ کون کون سے ہیں جی نیک سر آگے جی ڈیفینیشن آف شریعہ فق اور فق کے ایلیمنٹس میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیئے اگر آپ ایلیمنٹس اور فق کے اندر کی دو تین اور چیزیں انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں وہ آہ ریلیٹ کر دیتا ہوں which is mainly آپ سے ریلیٹ ہوں گے ایلیمنٹس کے طور پہ نمبر ون is جی this is called obligation جو کہ فرائز میں فال ہوگا یہ ایلیمنٹس کو میں آگے فردر بتا رہا ہوں جی ایلیمنٹس میں فرائز دوسرا recommended mustahap ٹھیکے ٹی تحریم جو حرام کرتا ہیں then مکروہ جو کہ abominable ہیں یہ آپ کو کہہ لیں کہ جن کو آپ کو option پہ چھوڑ دیا ہے مکروہ ہاتھ کے اندر اور sorry last ID mobile جو آپ کے option پہ اوپر ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز available ہے تو آپ اس کو follow کریں گے اور اس کو جو ہے وہ option پہ آپ ختم کر دیں گے ٹھیک ہے اور مکروہ سوری تحریم کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں جو سرے سے ہی حرام ہیں کیسے شراب ہے پہل ابانیشیو جس کو آپ ورڈ بولتے ہو شروع سے ہی آپ اس کو حرام کنسیڈر کریں گے اور جو فرائز ہیں جن کو کے obligation کے طور پہ دیکھتے ہیں وہ آپ کے جو mainly اس میں example دے سکتا ہوں وہ نماز ہے روزہ ہے صلاح ہے اور onward اور باقی چیزیں ہیں next sir اب جی آپ کا جو major portion جو ہے وہ start ہونے لگے آپ کے sources of Islamic law most importantly آپ کے in message جو ہے وہ سوال commonly پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی sources میں primary sources بھی ہیں اور secondary sources بھی ہیں مختلف جو jurist ہیں وہ دو sources کو include کرتے ہیں primary and secondary لیکن کچھ jurist ایسے بھی ہیں جو اس کو تین sources میں لے کے چلتے ہیں they categorize it as primary secondary and subsidiary ٹھیک ہے جی تو اب یہ examiner پہ ہے کہ وہ کس کو جو ہے follow up کرتا ہے ویسے امران حسن نیازی صاحب کی کتاب میں آپ کو دو ہی school of یہ دو sources ملیں گے primary sources اور secondary sources ٹھیک ہے جی تو آپ نے اپنے mind میں چونکہ آپ کے slivers کے اندر یہ کتاب شامل ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے mind میں یہ دو sources رکھیں اس لئے slides میں بھی میں نے دو sources کی ہی category بنائی ہے میں نے تیسرا source اس کے اندر include نہیں کیا تو primary sources میں قرآن اور سنہ شامل ہے secondary sources میں آپ کے اجماع قیاس استحسان استدلال مسلحہ مرسلہ استحاب اجتحاد تقلید اور customs شامل ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے اور پھر subsidiary کے اندر جو اس کے عمران نے سے نیازی نے بھی ایڈ کی ہے وہ call صحابی ہے ٹھیک ہے جی شرائع من قبلنا ہے ٹھیک ہے جی اور customs اس میں جس customs کو عربی میں عرف بولتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو اکثر جو ہے word ہم عرف بولتے ہیں alias کے طور پہ لیکن عربی میں عرف custom کو بولتے ہیں یہ جو آپ customs and users نہیں use کرتے ہیں اس کے لیے عربی میں جو word آتا ہے وہ عرف ہوتا اور اس کی جمع عرف ٹھیک ہے نہیں اسی لیے اس کو آپ نے عرف کے میننگ میں دیکھنا ہے نیکس سر اب پرائیمری سورسز کی جو جو ڈیٹیل عمران ایسن نیازی نے دی ہے میں نے اس کی صرف سمری وہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کیونکہ وہ کم سے کم چار چپٹر ہیں تو ٹائم چونکہ ٹائم کنسٹraint ہوتا ہے پھر قانون دان والے بھی کہتے ہیں جی ایڈیٹنگ زیادہ کرنی پڑتی آپ کی ٹھیک ہے جی تو میں نے اس کو شاڈ کر دی ہے یہ میری primary sources کی سلائیڈ ہے یہ پوری سمری ہے ان پورے دو تین chapters کی ٹھیک ٹھیک بیسک source of islamic law جو ہے وہ کیا ہے divine revelations یہ ذہن میں رکھے گا اب divine revelations کیا ہیں وحی اب وحی کا concept یہ ہے کہ وحی does not emanate from the human mind سے کرتا towards mankind تو وحی کی basic definition بس ذہن میں رکھیں وحی is the communication of God through messengers towards mankind آپ قرآن دیکھ لیں انجیل دیکھ لیں زبور دیکھ لیں پرانے صحیفے دیکھ لیں بس کلی communication میں کسی اور چیز کو اس کے ساتھ include نہیں کرنا چاہتا I am just pertaining اور ریفرین towards قرآن only کیونکہ ہمارا subject matter بھی یہ ہی ہے تو میں پرانے صحیف کو اس کے اندر include نہیں کروں گا جب کبھی کوئی اور دیٹیل لیکچر ہوگا اس میں دیکھیں گے جی پرانے صحیف کا communication کا level اور situation جو وہ کیا تھی میں قرآن کے اوپر رکھنا وہی revelation that does not emanate from the human mind it comes from god to his prophets direct or indirect اب جو direct revelation ہے وہ بھی آپ کے پاس available اور indirect revelation وہ بھی آپ کے اس کو آپ ظاہری اور باطنی بھی بھول سکتے internal and external internal وہ تھی جو کہ نبی محترم کو ودیت کر دی گئی خواب کے ذریعے hint کے ذریعے کسی چیز کا اشارہ دے دیا گیا ظاہری طور پہ کچھ آگئی ان کے سامنے اور external وہ تھی جو فرشتہ لے کے آیا ان کی طرف تو آپ کو امسی کی وہ آسکتا ہے کہ how many kinds of وحی تو آپ نے لکھنا دو اب اس میں انٹرنل بھی شامل ہے اور ایکسٹرنل بھی شامل ہے جس کو manifest ظاہری بول رہے اور دریکٹ ہے وری ورڈ اللہ اور بھائی ہنٹ دہولی قرآن انٹرنل جو باتنی ہے حدیث کسی بھی کو آپ انٹرنل کر سکتے ہیں ایٹ کنسیس اوپینیون 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 صحابہ قرآن کی جب جماعت آپ کے سوال آپ سے پوچھے جاتے تھے آپ جب اس کے جواب دیتے تھے آپ انتظار کرتے تھے کسی ہند کا کسی اشارے کا چیز کا جو ہے وہ آپ انتظار کرتے تھے پھر موقع کے مطابق اس کا انصر دیا جاتا تھا تو this was included as internal revelations because it emanated from the god اس لیے ہم اس کو وحی کی ایک سورت جو وہ انکلوڈ کرتے ہیں these two forms of revelations are called roots principles of islamic law جس کو ہم نس عربی میں بھولتے ہیں آپ نے نسوس نسوس جو بسی کے بارے میں بولا جاتا ٹھیک نس کے بارے میں ٹھیک ہی قرآن اور سنہ کے اوپر کسی کا اختلاف مجود نہیں ہے جو آپ کے سیکنڈری سورس ہیں یہاں پہ اختلاف مجود ہے جیسے کہ امام شافی اسحسان کو نہیں مانتا امام مالک نے مسلحہ مرسلہ کو آئین آٹ کر لیا ٹھیک جو شیعہ ہیں وہ قسم کا مجود نہیں ہے ہاں حدیث کی صحت کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے یہ حدیث منکر ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یا سنگل راوی کی حدیث ہے اس کے بارے میں ان کے اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن سننا ایسے سورس اف لاؤ لیکن جو دوسرے آپ کے سکنڈری سورس ہیں وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ مین میڈ سورس ہیں اور انسان نے اپنی اقل اپنی فکر کے ذریعے ان سورس کو کوئن اوٹ کیا ٹھیک ہے ان کے سامنے کوئی نئی پروپوزیشن آئی کوئی نیا سوال آیا تو دلیل کی بیس کی اوپر اسی طرح آپ کے جو مین سورس ہیں جو آپ کے پرائمری سورس ہیں اور دوسرے جو سورس ہیں وہ پرویبل ہیں یعنی گمان کی اوپر فال کرتے ہیں وہ انٹرپیٹیو ہیں کہ اللہ اللہ کا حکم تھا اس کو اجماع کے ذریعے انٹرپیٹ کیا گیا تو آپ کو ایم سی کی آ سکتا ہے کہ انٹرپیٹیو سورس آر کال تو آپ نے سیکنڈری سورس لکھنا اگر آپ کو آج فارمولیٹیو سورس آر کال تو آپ نے پرائمری سورس کال فارمولیٹیو کیا ہوتے جو لار فارمولیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پرائمری سورس ہیں سپیکلیٹیو پروبیبل یا انٹرپیٹیو جو ورڈ آئے گا یہ تین ورڈ آتے ہیں نورمولی یہ تین ورڈ سیکنڈری سورس کے لئے آپ نے یوز کرنا ہے یہ دونوں کو ذرا مند میں رکھئے گا لانسی جی یہ میں نے پہلے بھی بول دیا کہ کچھ لوگ سیکنڈری انکلوڈ کرتے ہیں اور کچھ لوگ سبسیدری انکلوڈ کرتے ہیں یہ سیکنڈ لاز جو میرا پوائنٹ ہے سلائیڈ کے اندر اس کو ایڈ کر لیں لاز ڈسکور تھو پرائیمری سورس میں بھی ایکس سورس یہ بہن تیچیز ہے کہ جو لاز ہم نے دسکور کیے ہیں پرائیمری سورس سے یعنی قرآن اور سنہ سے اس کو ہم ایکس ٹینڈ کر دیتے ہیں بھائی ریشنل سورس یا بھائی سیکنڈری سورس جیسے کی حکمات کو ہم نے انکلوڈ کر لیا جیسے قرآن پاک میں صرف خمر کا حکم ہے یہ دو ذکر ہیں اب خمر تو صرف ریڈ انگور سے شراب بنتی ہے لکوڑ ریفارم میں صرف اس کو اطلاق ہوتا ہم نے اس کا حکم چس پہ بھی اپلائی کر دیا حیرون پہ بھی اپلائی کر دیا چھتر پہ بھی اپلائی کر دیا افیون پہ بھی کر دیا اور جو آپ کو درویشی دوئیں جتنے نظر آتے سب کے اوپر اطلاق کیوں آتا وہ قیاس اور اشتہات کے تری آپ اس کو جو آ اکس کر دیتے ہیں نیکس سر اب بولی قرآن پہلا سورس اس میں آپ نے رکھنا جی کہ قرآن کا word قرآن پاک میں کتنی مرتب آیا تو سیونٹی ٹائمز یہ سوال پوچھا گیا آپ کے ای ٹی پی 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 دیکھ رہا سورتے ہیں تو پوچھتا ہے تو کہنا ہے نہیں سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ شامل نہیں تو اس میں آپ نے بسم اللہ کے لئے 13 word use کر نا حالان کہ اس کو آیت کے طور پر include دیا گیا لیکن وہ سٹارٹ نہیں اس کے ساتھ آپ نے سورتیں 114 بتانی ہے بسم اللہ کی اگر وہ numbering پوچھے تو آپ نے 113 بتانی ہے اسی طرح اسی طرح آپ کو جو لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ 114 مرتبہ ہی قرآن پاک میں مجود ہے ایس سورت کے پارٹ کے طور پر سورت کے طور پر سورت توبہ بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ نہیں ہوتی یہ بھی ایک ایم سی کی ہوا سکتا ہے which سورة does not start with بسم اللہ تو نیچے تین سورتیں دے سکتے ہیں تو چونکہ popularly ہر کتاب نے نقل ماری ہوئی ہے تو 6666 ہی لکھا ہو ہے تو آپ نے اس پہ آج ہے جو ٹکک کر رہے ہیں اپنی جوریسپورنس وہاں نہیں لکھنی کہ باسٹر سو چونسٹر ہیں چونسٹر سو سمتنگ ہے آپ انہ چھ ہزار چھ سو چھ سو ہی وہاں پر یہاں اجزاء کہہ سکتے ہیں آہ تین لاکھ تہیس ہزار سات سو ساٹھ ٹوٹل ورڈز ہیں جی ٹھیک ہے جی اس کے لئے نیچے میں نے وہ یہ ایڈ کر دیا اگر آپ آہ ساری اس میں دیکھیں گے آہ لاسٹ جو میری آپ کو نظر آ رہی ہے آہ سلائیڈ کا پارٹ اس میں میں نے اس کو ریکنائز کر دیا کہ چھ ہزار بھی ہیں چھ سو چیسٹر بھی ہیں باسٹر سو چار بھی ہیں اور ساری لیکن آپ اس کو آہ ختم کر دیں گے یہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے جس انڈرسٹینڈنگ کیلئے باقی اس کو چھوڑ دیں آچھا جی اب قرآن جو ہے بیسیکلی ایک لیگل کوڈ بھی ہے اس میں آپ کو سیول لاؤ بھی ملے گا پینل لاؤ بھی ملے گا فیملی لاؤ بھی ملے گا کونسٹیٹوشنل کمرشل اور سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس سے آہ ریلیٹڈ جو آپ کے آہ آہ موسٹ ایمپورٹنٹ کومن آداب ہیں جیسے سلوک ہے جیسے کہ آپ کا ہمسائے کے ساتھ ہے پیرنٹس کے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ ہے دوستوں کے ساتھ ہے یہ جو باہمی آپ کا جو ہے وہ relationship اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو ایک کامات ملیں گے سکپ کر رہا ہوں time is running short احمد بھائی میرے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر i am highly obliged i am humble servant سنہ جو ہے وہ basically literally it is known as well known path سنہ کے meaning کے اوپر جو ہے وہ ایک مرتبہ mcq آیا تھا تو سنہ basically کیا ہے recommended path آپ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو ہم اس کی اگر کوئی ادا کو کسی act کو perform کرتے ہیں جیسے قربانیت سنت ابراہیمی سنت فلاں تو جب ہم اس کو associate کریں گے prophet محمد peace be upon him سے تو پھر یہ سنت محمدی means way of the prophet محمد it is called way of the prophet محمد اچھا اب ہم کچھ لوگ اس کو جہاں نا وہ misinterpret کرتے ہیں یہ سوال بھی آ سکتا ہے سنہ is not only the words of prophet it is actions it is words and silence of the prophet محمد as well تینوں چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا آپ نے مسلحتاں خموشی اختیار کی نہ اس کے کرنے کے بارے میں حکم دیا نہ ہی اس کے نہ کرنے کے بارے میں حکم دیا وہ بھی آپ کا سنہ کے اندر tested approval کے اندر جو ہے وہ یا آپ کی جو ہے وہ سنہ تقریریہ کے اندر جو ہے وہ فال کرتا ہے ٹھیک ہے نہیں اچھا اب میں اس کی jurisprudential جو definition ہے those religious actions which are instituted by the prophet محمد and which muslims initially received through consensus of opinion of the prophet محمد of the holy prophet companions of the prophet محمد and further through generations to generation transmissions کے ذریعے جو چیزیں مارے پاس آئیں یہ بیسی کے لیے سننا ہے تو اگر آپ اس کو one line definition کے اندر اگر آپ کو include کرنا چاہے تو یہ بیسی کے لیے آپ وہاں پہ add on کر سکتے ہیں اچھا اب سنہ کے بارے میں کچھ لوگ اس کو equally rank کر دیتے ہیں with holy quran اس کو understand کریں یہ one of the primary sources ضرور ہے but سنہ supplements holy quran سنہ is the commentary of the holy quran سنہ is the elaboration of the holy quran holy quran کو آپ پہلے primary source کے طور پہ رکھتے ہیں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف کتاب بھیجنا نہیں تھا انہوں نے ساتھ آپ کو practical guide بھی بھیجا تاکہ یہ تم پر میری آیتیں کھول کھول کر بیان کرے ٹھیک ہے ٹھیک تو وہ جو آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں وہ prophet محمد نے اپنے actions کے ذریعے بھی اپنی عداد کے ذریعے بھی اپنے call کے ذریعے بھی اور اپنی زندگی کے ذریعے بھی آپ کو جہاں وہ چیزیں جو ہیں وہ elaborate کی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اب اس میں جو most important ہے وہ نیچے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں میں نے سنہ کی most important جو حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے نام رکھے ہیں اس پہ mcq آتا ہے وہ صحیح بخاری پوچھ سکتا ہے اس پہ کتنی حدیث ہیں وہ میں نے وہ بھی originally sources سے دیکھ کے یہ میں نے لکھی ہیں یہ میں نے guideوں سے mcq کی آپ کی quiz book سے دیکھ کے نہیں لکھا یہ original book سے جو ہے وہ میں نے mention کیا ہوا ہے صحیح بخاری امام بخاری نے لکھی وہ 870 میں فوت ہوئے 7275 حدیث صحیح مسلم بانوے سو حدیث ابو دعود ٹیپل ایٹ 888 حدیث جامعہ ترمزی 892 حدیث المسائی ان کی آگے میں نے حدیث سوری نہیں کوٹ کی ہوئیں اس کے بعد امام مالک کی سترہ سو بیس حدیث اور یہ نیچے ایک اور میرے خواہد ہے سلائیڈز جو ہے وہ اس کے اندرے اس کو درہ سمال کرنے درہ آجائے کب سے چلے سلائیڈز موجود ہوں گی وہ اپلوڈ کر دی جائے گا وہ ایزیلی اس کو لاس پوائنٹ کو دیکھ لیں گے نیکس سر آجائے جی اب یہ جو سنیوں کی تو آپ نے کتابیں یہ دیکھ لیں جس میں دو صحیح حین ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری ٹھیک ہے جی اس کے بعد کچھ جو ہے وہ جامعہ ہے جیسے جامعہ ترمزی ہے ٹھیک ہے جی اب شیعہ کی بھی دو کتابیں موسٹ امپورٹنٹ لیں ہیں اور یہ پوچھی جاتی ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ جو شیعہ جن سننا کی کتابوں پر ریلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اس میں حصیب کافی محمد ابن یقوب القلیانی الرازی انہوں نے لکھی پندرہ ہزار ایک سو چھترہ حدیث الاسفسار شیخ محمد التوسی نے لکھی پانچ دار پانچ سو گیارہ حدیث التحزیب یہ موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے التحزیب اور کافی یہ اس سے میجر پورشنز جو شیعہ سکول آف تھوڈ اپنے احکامات کے لئے ریلیڈ کرتے ہیں یہ ان دو کتابوں سے کرتے ہیں اور ان کی آگے جتنی تداد حدیث ہے وہ بھی میں نے ساتھ انکلوڈ کر دی ہے ٹھیک ہے نہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ کتاب جو کہ منصوب ہے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ سے وہ بھی امپورٹنٹی یہاں پہ میں نے ایڈ کی ہے نہجو البلاغہ ٹھیک ہے نہیں یہ بھی جیوریسپوڈنس اور حدیث سے ریلیڈڈ ہے جی پارٹس آف حدیث جو ہیں وہ دو قسم کے اس پہ سوال آتا ہے جی ہاو منی پارٹس آف حدیث دیرہ ٹو پارٹس آف حدیث پہلی اسناد اور پھر مطن آپ نے اکثر حدیث کا شروع دیکھو گا کالا کالا رسول اللہ ان ابی حریرہ ان فلان پہلے دس پندرہ نام ہوں گے پھر لکھو گا کالا انہوں نے کہا کالا رسول اللہ رسول اللہ نے فرمایا آگے انورٹڈ کاماز بھی وہ حدیث کوٹ ہوئی ہوگی تو حدیث کے دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ چین آف ٹرانسمنٹرز جس کو اسناد بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹی and secondly ٹیکسٹ مطن آف حدیث ٹھیک ہے ٹی کہ ایسے آپ اسی سکولر کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہو you say رونالڈ ڈوار کنگ سیز اور آگے اس کی کوٹیشن آپ ایڈ کرتے ہیں تو اسی طرح حدیث کے لیے جو ہے وہ پہلے اسناد کوڑ کی جاتی ہیں کہ یہ حدیث کن کن صحابیوں سے کن کن لوگوں سے جو ہے منصوب ہے اور پھر آگے اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ انکلوڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹی کلاسیفیکیشن آف ٹریڈیشن ہے جی میں نے مینلی تین جو ہے وہ کٹیگریزیشن کی ہے جو کہ موسٹ کومن اور موڈرن ہے اس کے بعد میں نے اس کی جو حدیث کی کتابوں میں جو کٹیگریزیشن کی گئی ہے میں نے وہ بھی بول دیئے لکھ دیئے یہاں پہ پہلی ہے جی صحیح جو کہ ساؤنڈ اور اثنٹک ہے نمبر ٹو ضعیف جو کہ ویک ہے اور تیزری موضوع جو کہ فیبریکیٹڈ ہے جس کو وہ کہتے ہیں یہ تحریف شدہ ہے اس میں نعوز بللہ منزالک over the generations جو ہے نا الفاظ اور کانٹیکس کو انہوں نے چینج کر دیا ہوا ٹھیک ہے نہیں تو وہ تحریف شدہ ہیں ان کو فیبریکیٹڈ یا موضوع بولا جاتا ہے اور دوسری ہے جی آپ کی ضعیف جو ویک ہو گئی ویک وہ ہے جو کہ وقت کے ساتھ کوئی اور سبسیٹیوٹری حدیث آگئی تو پہلی ویک ہو گئی یا پہلی جو ہے وہ آپ اس کو کہہ دیں کہ ابروگیٹ ہو گی اور نئی حدیث جو ہے اس کو اس نے ان پروسز یا ان اپریشن جو ہے وہ ایڈ کر لیا اور پہلی کٹیگری ہے جی صحیح جو کہ ساؤنڈ ہے جس میں چین آف ٹرانس میٹرز بھی پورے ہیں الفاظ جو پروفیٹ محمد کے ہیں وہ بھی منوان وہی ہیں کانٹیکس بھی صحیح ہے اور جو بندے ان کو کوٹ کر رہے ہیں ان کی صحت کے بارے میں ان کی اقلی ازہان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک وجود نہیں ہے مثلا کئی ایسے بھی لوگ تھے جو کہ جو جھوڑ بولتے تھے ان سے بھی کئی حدیث منصوب کی گئی تو پھر ان کو ضعیق یا ان کو مودو یا فیبریکیٹڈ کہہ دیا گیا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ اس کے کہنے والے یا اس کے آگے کوٹ کرنے والے جو ہیں وہ ایٹسل جو ہے وہ اتنے صحیح نہیں تھے جن کے جو بر کے ہم اتبار کر سکیں یا لاؤ اس کے بر بنا سکیں اچھ جی اب جو اقارڈنگ تو لیگل فورس ہیں جو لاؤ سے ریلیٹڈ ہیں ان میں کولی فیلی اور تقریدی ہیں کول وہ کول جو حضور پاک سلام کے احکامات سے متعلق ہیں جیسے آپ نے کسی کو آواز دی تو وہ بھی جو آپ کے کسی لیگل آرڈر کو یا لیگل آسپیکٹ کو لاؤ کو علیو کرنے کی جیسے قرآن میں ہوگا میری نماز قائم کرو تو ہم نے تو پروفیٹ محمد کو نماز پڑھتے دیکھا نا انہوں نے ہمیں سکھایا کہ آگے نماز کیسے قائم کرنی ہے یہ سننا ہے فیلی وہ ہوگا جو آپ کے ایکشن سے ریلیٹڈ ہے اور تقریری وہ ہے جہاں آپ نے silence observe کی تقریری وہ حدیث ہے جہاں پہ آپ نے silence observe کی تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ قولی حدیث is one of the kind of dash تو پھر آگے لکھو کہ according to لیگل فورس ٹھیک ہے and secondly according to form کس form کے ذریعے ہمارے تک وہ حدیث آئی وہ متصل form میں آئی یا مرسل form میں آئی متصل وہ ہے جو connected ہے جس میں کوئی بھی chain of transmitter جو ہے جس میں کوئی بھی بندہ جو of جو narrators ہیں آدیث کے راوی ہیں سے سنا اور پھر اس نے کس سے سنا وہ ایک بندہ مسئنگ ہے یا ایک جنریشن مسئنگ ہے وہ پھر آپ کی مرسل ہوگی وہ ہمارے تک ارسال کردہ تو آئی ٹھیک ہے لیکن وہ اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ connected تھی اسی لئے اس کو disconnected جو ہے متصل حدیث کی تین فردر کائنز ہیں متواتر مشہور اور احد متواتر وہ ہیں جو کہ تواتر کے ساتھ ایک پورے سیکونس کے ساتھ آئیں مشہور جو کہ میجر صحابہ کرام نے اور راویان نے اس کو نریٹ کیا احد جو سنگل مین راوی ہیں اس کو خبر واحد بھی بولتے ہیں اسی طرح مرسل میں ڈس کنیکٹڈ ہیں پھر جی ادر فارمز میں غریب حسن اور منکر یہ امام سیوتی اور کچھ اور دو دن امام سے امام ترمزی بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہ حدیث کی کٹیگریز جو کوئن آٹ کی تھی ٹھیک ٹھیک ڈیٹیل میں نہیں جا سلائیڈز میں اور میرے نوٹس میں آپ اس کو دیکھ لی جائے گا نس آپ کا جو میں نے پہلا جو چپٹر ریزیشن میں نے بنائی تھی تو لاز جو ٹوانٹی سکھ چپٹر ہے وہ آپ نس سے ریلیٹی ہے نس بیسی کلی آپ بولتے ہیں نس بیسی کلی آپ بولتے ایبروگیشن کو بولتے ہیں ایبروگیشن کیا ہے قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں جو ارلیئر احکمات کو بعد احکمات کے ساتھ ایبروگیٹ کر دیا گیا اب چونکہ لاؤگیور آپ کو آیات احکمات جو پروائیڈ کر رہے ہیں تو پھر اس کو ایبروگیٹ کرنے کا اختیار بھی لاؤگیور بیسک اوکیئنز ہیں جہاں پہ آپ کے نس کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا چار بیسک آپ کے جو ہیں وہ انکلوڈ کیا گیا میں نے آیات کے ریفرنسز وہاں پہ کوٹ کر دی ہیں اس کے بارے میں کسی محقق کو کسی اور کو اختلاف نہیں ہے کچھ اور چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے جیسے کہ اس کے موڈز کے اوپر آگیا یا کسی اور چیز کے اوپر آگیا تو ابروگیشن سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کسی 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 اور کوئی ایسی سیچیویشن نہیں ہے تو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے ایک ہے پرمننٹ موڈ ایک تیمپریری موڈ پرمننٹ موڈ کے اندر وہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کا پریویس شریعہ ہیں جن کو پریویس شریعہ کو پرمننٹ ابروگیٹ کر دیا گیا جن کو شرائع من قبل انا بولتے ہیں جن کو کیا بولتے ہیں شرائع من قبل انا جب قرآن آیا شریعت محمدی آئی شریعت محمدی نے اس سے پہلے والی تمام شریعت کو منسوخ کر دیا تو یہ پرمننٹ ابروگیشن تھی اور جو تیمپریری ابروگیشن ہے اس میں کچھ سیچویشن ہیں جس کو پہلی والی سیچویشن کو بعد والی سیچویشن کے ساتھ منسوخ کیا گیا اس میں میں اگزامپل کے طور پر کوٹ کر رہا ہوں آرڈرز دونوں کیوں پر میں آیات کے حوالے بھی ساتھ آیڈ کر دی ہیں موسی آیات کا حوالہ آپ کو ایم سی کیو میں نہیں آتا لیکن ٹائپ کے نام پوچھ سکتا وہ کہ ایمپلیسٹ ابروگیشن کونسی ہے اور ایکسپلیسٹ ابروگیشن کونسی ہے ایکسپلیسٹ میں وہ چیزیں ہیں تھی آپ کو ایکسپریسٹ اس کو ممنوع کیا گیا جیسے پہلے لوگ شراب پیتے تھے بلکہ یہ آیت بھی تھی نماز کے قریب نہ جاؤ لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ پینی شروع کر دی اور نماز کا بھی خیال نہ کیا اور زہر کے وقت غلق پارہ شروع کر دیا تو پھر ایپسلوٹ حکم آگیا ایکسپلیسٹ ایپروگیشن آگئی اسی طرح کہ آپ شراب جو نہیں پینی شیطان نجس شیطانی عمال میں سے ہیں آج کے بعد اس سے اشتناب کریں اسی طرح قبلے کی منسوکی کا حکم وہ بھی ایک 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 اسی طرح آپ کو ایمپلیسٹ حکم کے اندر جب آپ آئیں گے ایمپلیسٹ کے ایمپلیسٹ کے اندر آئیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ ایسی ورسز بلیں گی جو کہ بعد والی ورسز میں جو ہے اس کو چینج کیا گیا اس میں موس کومن لی جو ایک زم پل کوٹ کی جاتی ہے وہ بی وی آیات کی وسیعت سے ریلیٹیڈ ہے اس میں آیات کا حوالہ بھی میں یہاں پہ انکلوڈ کیا ہوا ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ بیکویس ٹو پیرنٹس ڈیلیٹیوز یہ سورہ باکرہ ہے آیت نمبر ایک سو اسی ہے اور پھر سپیسیفک شیئر ان کا انہیردنس میں ایڈ کر دیا گیا سورہ نسا دیکھ لیں آیت نمبر چار سورہ نسا دیکھ لیں آیت نمبر چار تو پہلے باکرہ والی ورس کو نسا والی ورس کے ساتھ ریورس امپلیسٹ کمانڈ کے ذریعے ریورس کیا گیا یا اس کو نس میننگ میں اس کو انکلوڈ کیا گیا فردر اس کو ہماری ایک آیت کا ایک حصہ جو ہے منصوخ کر دیا گیا باقی ساری آیت منصوخ نہیں کی گئے تو یہ دو پارٹس بھی مین میں رکھئے گا اس پر آپ کا ام سی کیو جو آ سکتا ہے اجماع سر بیسکلی اجماع اور اجماع کے کمپیرزن کے سوال آتا ہے اجماع بھی بھی جوریس تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے the only difference is that اجماع is the consensus of the opinion of the whole امہ جس کو اجماع امہ بولتے ہیں یا consensus of companions اجماع صحابہ یا اہل مدینہ کے لوگ بیٹ کے اجماع کرتے تھے اس کو اجماع بولا گیا اجماع اہل مدینہ یا اقارڈنگ تو شیعہ جو اہل بیت کے لوگ تھے ان کے اجماع کو اجماع بولا تو اجماع کے اندر ایک نہیں دو نہیں تمام جوریس جو باپس میں مل کر consensus کریں گے اس کو اجماع بولیں گے اجماع اجماع میں تمام جوریس شامل ہیں اجماع میں سنگل جو مجھ سہد ہے وہ شامل ہے ایسے امام ابو حنیفہ کا کوئی action یا کوئی دیا ہوا call امام جا فر صادق یا کوئی اور سنگل میں جب تمام جوریس اس کے اپنی رائے اپنا اپنی 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 یہ ڈیفینیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایم سی کی پوچھا جاتا تمام امام کے مطابق اجماع کی ڈیفرنٹ کی جیسے امام شافی جو ہیں وہ صرف انٹائر کمی جو اجماع امت ہے اس کو کنسی کرتے ہیں ہمبری جو ہیں وہ صرف اجماع صحابہ کو کنسی جیوریس کسی بھی دور کی تمام جیوریس کو اس کے ریفرنس میں جو ہے انکلوڈ کرتے ہیں مالکی صرف اہل مدینہ کے کیے اجماع کو اجماع مانتے ہیں اور جو شیعہ ہیں وہ صرف اہل بیعت کے کیے اجماع کو اجماع کنسی کرتے ہیں باقی کسی اور چیز کو اجماع سکتا ہے کہ اجماع is equal to حدیث مدواتر اور یہ کہ سکتا ہے کہ اجماع of the companions is equal to حدیث نیچے option دے سکتا ہے حدیث مدواتر مشہور اللہ حج یا کوئی اور چیز تو اجماع of the companions is equal to حدیث مدواتر اس کو دیکھو گے کیاس کیاس سے چیز جاتی ہے بیسکلی کیاس کیا ہے it is measuring اور ascertaining the two different things ٹھیک اگ کیاس کے اندر جو چین چیزیں important ہیں جو آپ کے mcq سے ریلیٹ ہیں بس وہ نوٹ کریں ایک اس کے elements جس میں چار elements ہوتے ہیں اصل فر علت اور حکم اصل جو حکم ہے جو original law جو نیو پروپوزیشن ہے علت جو اس کا انڈرلائن افیکٹیو کاؤز ہے اور حکم جس حکم اس کے پر اطلاق ہونا جیسے اصل حکم کے شراب ارام ہے دوسرا نیو کیس کے ایک حیروین ہے اب جو پہلا حکم ہے وہ آخری دوسرے حکم کے پر بھی دوسری چیز پر دوسری کیاس کیاس کی سوال پوچھا جاتا کیاس کتئی کیاس زنی زوئین کے ساتھ کیاس جلی اور کیاس خفی کیاس جلی وہ ہے جو کہ اپرنٹ ہے اور دوسرا کیاس خفی جو کہ ہیڈن ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں کیاس شاہ وہ بلکل اپرنٹ ہے جیسے خمر کی مثال دے رہا ہوں خمر میں حرام کردہ جو نشہ ہے وہ اپرنٹ ہے وہ کیاس جلی ہے خفی کیا ہوگا جیسے حدیث ہے کہ چالیس بکریوں میں ایک بکری جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کو استعمال کریں اس کو دیں اس کے افزانے کے طور پر ٹھیک ہے اب غریب کے لئے اس ہم 44 بھی ہو سکتے ہیں تو میں ایک بکری کا افزانہ ہے اس کی قیمت ہے وہ دے دے تو میرا ایسٹ بچ جائے گا تو یہ کیا سے خفی ہوگا ٹھیک ہے جی نیکس سر استحسان استحسان پورا چپٹر ہے آپ کی بک کے اندر تین چار پانچ ایم سی کیوز آئیں گے اس چیزیں سلائیڈ بگر آپ کو دے دے نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ میرے پرانے پیپرز میں سے پوچھے گئے ایم سی کیوز ہیں اس کا پی مستحسن طریقہ کیا ہوتا ٹھیک تو آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے which is the thing to be considered or preferred to be good is called کیاس اور استحسان اور نورمالی استحسان استدلال اور استحساب ان تینوں کو مکس کر پوچھتا ہو تو آپ تینوں کے دیفرنس مند میں ہونے چاہیے استدلال which is related to your ideological or logical interpretation دلیل سے استدلال دلیل سے related استحسان بسیکلی دو کیاس میں سے آپ ایک کو پیفر کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک شرح حکم کو اپلائی کرنے کے لیے دو کیاس ہے ایک کیاس آپ کے لیے ہارڈشپ کر رہا ہے اور ایک کیاس آپ کر رہا تو حکم یہ کہ اس چیز کو تمام کریں جو آپ کے لیے ایز کرتا آپ کہتے ہیں میں بھوک پرداش کر سکتا ہوں میں سارے روزے سیری کے بغیار رکھوں گا لیکن اللہ کہتا کہ آپ سیری کریں خوبیاں بھی ہیں اور اس کا سواب بھی ہے اپنے لیے ایز اختیار مشکل mode apply نہیں کر رہا پھر یہ پوسی جا سکتا ہے کہ اس سحسان کس نے کوئن ڈوٹ کیا تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں امام ابو حنیفہ is reported to said that he is the founder of اس سحسان اور اس کو ریس سی کیا اس میں امام شافی کا نام آپ include کر سکتے ہیں ٹھیک بیسی کلی جو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ who totally rejects اس سحسان which school of thought totally rejects school of اس سحسان تو آپ اس میں شیعہ school of thought include کر سکتے ہیں کہ شیعہ totally اس سحسان کو ریجیک کرتے ہیں ٹھیک بیسی اس سحسان کی جو background ہے وہ یہ ہے کہ عمر فاروق کے دور میں کہت پڑ گیا تھا تو انہوں نے ہاتھ کارنے کی سزا موتل کر دی تھی انہوں نے کہا جی میں جو بندہ جو ساری فیملی کے لیے کہت کے دور میں کمار آیا یا اس کے لیے کھانے کے لیے لیے اگر وہ پیٹ کی آگ بجانے کے روٹی چوری کرتا اس کا ہاتھ بھی کار دیا تو میں ایک شخص کو پہج نہیں کیا میں نے پوری فیملی کو پہج کر دیا تو اس کی جو امام مالک نے جو ڈاکٹرائن کوئند کیا تھا it is called as مسلحہ مرسلہ فرق صرف یہ ہے کہ جو اس سحسام ہے it is called as juristic equity کہ jurist اس کو decide کرے گا یہاں juristic equity ہوگی کہ which is thing to be good and which thing is more easier and not creating any hardship اور secondly جو کرے گا now most commonly called istihad istihad is derived from the word jahad to put maximum effort to struggle hard to strive hard اور یہ کہ سکتے ہیں it is the process of making a legal decision by independent interpretation in the light of holy quran and sunnah basically یہ independent interpretation ہے لیکن آپ istihad کرتے ہوئے دارے قرآن اور sunnah سے باہر نہیں جا سکتے آپ نے انہی چیزوں کے بارے میں istihad کرنا ہے جن کے بارے میں آپ احسریحن طور پر قرآن اور sunnah نے ممنوعات create نہیں کی اگر کوئی چیز قرآن اور sunnah میں ممنوع ہے حرام ہے آپ اس پر اس حاد بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ independent law making ضرور ہے لیکن it tries to go with the growing needs of the society ہیں آپ اس سے relate کر رہے ہیں اور چیزوں کو relate کر لیں آگے چلیں اب استحاد کے اوپر جو mcu آسکتا وہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ استحاد when to be constituted تو تین چیزیں میں رکھیں کہ تین aspect میں استحاد جو ہے وہ آپ constitute کر سکتے ہیں legislative necessity ho interpretive necessity ho implement necessity ہو ان تین چیزوں کے اوپر آپ استحاد جو ہے وہ basically relate کر سکتے otherwise نہیں کریں گے otherwise آپ کی counsel ہے آپ اس سے کوئی question اگر آپ legal یا کوئی شرعی سے question آتا آپ اس سے relate کروا سکتے ہیں otherwise نہیں چیز next sir پھر جی استحاد کی مجھت کی قائن پوچھی جاتی ہیں تو basically چار مجھت کی قائن معنی میں مجھت شریعہ مجھت مدب مجھت مسائل اور مجھت فتاوہ اصحاب ترجیح اور اصحاب تخریج بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں لیکن چار most commonly known جو jurist ہیں وہ basically اس میں فال کیے جائیں تقلید سر تقلید is following the footprint of certain opinion of another person جب آپ خود اسحاد نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان لوگوں کو فالو کریں جو کر سکتے ہیں قرآن پاک کی آیت بھی ہے اگر تم نہیں جانتے تو ان سے سوال کرو جو جانتے ہیں پھر آپ ان لوگوں کو فالو کر سکتا ہے اور مقلدین کے کائن کون سی ہیں مقلدین کی دو کائن مقلد متبی اور مقلد آمین مقلد متبی وہ جو مجھت ہونے کے باوجود اپنے امام سے اختلاف نہیں کرتا اور اس کی جو مجھت آمین مقلد آمین ہم جو کہ اس حاد نہیں کر سکتے کیوں مجھت نہیں جو کہ اسلام شریعہ نے یا مجھت حد نے فالو کرنے کے لئے کہا ہے تو ہم پر کسی ایک فقہ کو فالو کر رہے ہے کئی فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں کو حملی کو جعفریہ کو کسی لوگ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں آگے جو آدرز پر فال کرتے ہیں جی اس میں مسلحہ ہے استدلال ہے اس اصحاب اور کول صحابی یہ ہے کول صحابی کیا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں قرآن اور سننہ سے حکم کی سرچ کرتے ہیں اگر نہیں تو آپ کسی صحابی کے کول کو فالو کرتے ہیں یا عمر فروض نے چیز بیان کر دی علی مرز نے کر دی یا ان سے لیٹر دور کے جو اسحابی رسول ہیں جو کہ اجماع کرنے میں شامل تھے آپ ان کو فالو آپ کر لیں گے ٹھیک جی ٹھیک سر سکپ کر رہا ہوں کچھ چیزیں ٹھیک ڈی شورٹ اف ٹائم آ ابھی ہے مرے بس پندرہ ایک منٹ لے سکتا ہوں کہ نہیں ٹھیک اچھ جی legal capacity legal capacity آپ absolute fitness and ability ہے جس کے اوپر آپ حکم کا اطلاق ہوگا ٹھیک جی جی سکتا ہے کچھ ایسے افعال ہیں اسلام کے آپ کی legal capacity آپ کی age کے ساتھ جو اور age کے ساتھ آپ mental capacity کے اوپر بھی جو پھر فالو کی جاتی ہے ہو سکتا ہے آپ کی age 18 20 25 سال ہو لیکن mental capacity نہ ہو کہ آپ کسی چیز کو understand ہی نہیں کر سکتے ٹھیک آپ کسی چیز کو پر پھول فالو بھی نہیں کر سکتے تو فور that reason جو کئی چیزیں پھر احلیت اور احلیہ which is meant as fitness of a person for the application of law to his action it is called what you call legal capacity Arabic میں آپ سوالوں کے اندر جو word آتا اس کا word آتا ذمہ ذمہ کہ آپ کے ذمہ جو چیز ہوگی وہ کی legal capacity میں فال کر گے ٹھیک اب اس کی دو بیسک کائنڈ ریس ایکٹیو اور ایکٹیو ریس ایکٹیو وہ legal capacity ہے اس legal capacity کو ریسی میں میرے نیجی سیل میں ٹھیک نہیں نیجی اکاؤنٹ میں ٹھیک نہیں اب اس کے بعد ایکٹیو اس وقت ہوگی جب آپ اس کو execute یا perform کریں گے تو اہلیت یہ دو چیزیں آپ کے mcq میں پوچھ ہی جا سکتی ہیں what is meant by اہلیت الادا and what is meant by اہلیت الوجود اور یہ there are three kinds of اہلیت اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اب factors کیا ہیں جو کہ آپ کی legal capacity کو affect کرتے ہیں اس میں کچھ سماوی ہیں کچھ مقصوبہ ہیں سماوی وہ factors ہیں جیسے force major natural causes ہیں natural causes میں آپ کہہ سکتے ہیں infancy lunacy idiosity death illness sleep forgetfulness جیسے otherwise آپ روزہ توڑ لیں آپ نے وضو کرتے ہوئے دو خلیاں اندر لے گئے جان بوجھ کے آس بہت زیادہ لگی بھی تو یہ آپ کی deliberate attempt ہے لیکن اگر بھول سے اگر آپ نے چیز چاہ کھلی اور آپ کو یاد آیا میرا تو روزہ پھر ہے آپ کا it is also called as force major in english law اور torts میں اس کو شامل کرتے ہیں ٹھیک ہی اب اس کے پاس مقصوبہ manual such circumstances which are creation of the human acts جیسے کہ آپ خود اس چیز کو جو ہے وہ include کرتے ہیں یا خود اس چیز کو deliberately add on کریں گے this is what we call as manual اور مقصوبہ تو kind میں رکھئے گا there are two broad kinds of legal capacity receptive and active اور جو factors ہیں جو کہ effect کرتے ہیں legal capacity کو they are called as مقصوبہ and samavi وہ دونوں ہی اس کے next sir اب basis of legal capacity کیا ہیں quality of being human or national person legal capacity animals پہ نہیں ہے تو یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ who are the persons upon whom legal capacity is applied human beings animals whatever تو آپ animals میں include کریں گے اور دو basis جو اس کی ہیں وہ یہ ہیں intellect and discretion and legal capacity is an inherent part of the human nature akal اور رشت جو ہے intellect and discretion یہ دو basic factors ہیں جہاں پہ legal capacity جو وہ mainly applicable ہو گی ٹھیک 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 اب types اس کو پر بھی سوال آتا کہ how many types of legal capacity complete deficient imperfect complete وہاں پہ جہاں که full mental development ہے اور ability to ریفرنشیئٹ ہے آپ کو حلال اور حرام کی تمیز کا پتہ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز کا پتہ ٹھیک 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 اور آپ کی legal capacity full mental development ہے deficient وہاں پہ ہوگی جہاں پہ آپ کی legal capacity fully developed نہیں ہے جیسے minor fully developed نہیں وہ خود contract نہیں کر سکتا وہ خود اگر شادی کرنا چاہے through guardian کرے گا طلاق بھی through guardian دے گا ٹھیک نہیں full mental capacity نہیں full responsibility نہیں ہے ٹھیک اسی طرح imperfect legal capacity یہ وہ لوگ ہے جن کی imperfect legal capacity ہے اس میں women and slaves شامل ہیں imperfect legal capacity means کہ ان کے اوپر inheritance کا full share نہیں ہے ٹھیک 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 طلاق نہیں دے سکتے خلا دے سکتے ہیں خلا لے سکتے بلکہ ٹھیک ٹھیک تو ان کی legal capacity جو ہے وہ imperfect جو ہے وہ یہاں شامل ہوگی اب complete میں next slides complete legal capacity میں میں full mental development کی stages بتائی ہیں یہ stages جو ہیں یہ آپ کے mcqs میں آ سکتی ہیں پہلی stage کیا ہے from birth to seven years جہاں پہ آپ mental capacity اپنے developing phase پہ ہوتی ہے آپ کو چیزیں recognize کر نہیں آجاتی ہیں آپ کو چیزوں کو جو ہے وہ distinguish کرنا آجاتا ہے سات سال کی عمر میں اسی لئے پھر نماز کا حکم بھی سات سال کی عمر میں آیا بچے کو پر سیکنڈ stage seven years up to age of puberty جہاں پہ آپ کی mental capacity جہاں جاتی ہے یا فلی develop ہو چکی ہوتی آپ کو چیزوں کی تمیز سال کی عمر میں اتنے develop نہیں ہوتا لیکن age of puberty آپ کی legal mental capacity کو determine کرتی ہے majority act میں بھی 18 سال ہے انگلیش law میں بھی 18 سال ہے لیکن islamic law میں 9 سال اور 12 سال اس کا difference of opinion لیتے ہیں عورت اور مرد میں دیفرنشیٹ کر دیتے ٹھیک تو یہ آپ کی تین stages ہیں legal capacity کی اس کے اندر جو deficient legal capacity جہاں پہ فلی وہ developed نہیں ہے اس میں unborn child dead person جیسے unborn child خود میں نے transaction نہیں کر سکتا وہ contract agreement نہیں کرے گا minor sorry minor کی word use unborn child جیسے اس کی receptive legal capacity تو ہے active legal capacity نہیں unborn child کے نام آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والا ہو گا اس کے نام جداد یا کوئی اور چیز جو ہے وہ آپ include کر دیں اگر وہ six month کی اس capacity میں اس time frame میں ہے اس طرح insane idiot sleep death جیسے sleep ہے یہ imperfect legal capacity ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں میں بڑھ 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 آتے ہیں بی بی کے سامنے کچھ بات نہیں کہہ سکتے لیکن نیند میں طلاق دیتے رہتے ہیں اوہ کیٹی ہو جا نہیں ہے تو اس کی کوئی legal capacity نہیں ہے اس کی کوئی legal ground نہیں ہے اگر آپ اس بڑھ بڑھانے میں اپنی complete mental capacity میں ہے پھر فقہ کہتے ہیں پھر وارد ہو جائے کی طلاق آپ نے مزاق نہیں کر رہے کہ میں سو رہا اور طلاق دے رہا ہوں ویسے تو حمد نہیں ہوتی تو اگر pretension والا element ہے تو پھر یہ آپ پھر جو گناہ لازم ہوگا اگر آپ اپنی mental capacity میں موجود ہیں اور اگر ہے وہ آپ آگے فردر اس کو alienate نہیں کر سکتے یہ death illness کے اوپر ہے اسی طرح intoxication میں بھی آپ کوئی قتل کیا ہوا جو ہے اس کو آپ قتل احمد کے meaning میں نہیں لیتے ٹھیک نہیں وہ قتل بائی وی 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 اگل اگل ڈرائیو بائی وی کہ سکتے ہیں وی کٹیگری اس میں دو کٹیگری شامل ہیں وی من and slaves a woman can not be امام the deficient imperfect legal capacity اب اس کی basis یہ ہیں کہ capacity is there but due to some outer attribute does not recognize the legal force of certain acts basically اس کے اندر capacity تو ہے وہ major بھی ہے اکل رکھتی ہے ہر چیز ہے لیکن by other attributes ہیں اس کو اس capacity کے اندر certain چیزیں نہیں دی گئیں جیسے امام نہیں بن سکتی ٹھیک ای تی can not testify in حدود cases اسلامی law کہتا کہ عورت کی گواہی ہے لیکن حدود cases میں یا transactional matters میں article 17 پڑھ لے qso کا تو آپ کو یہ discuss کرے گا کہ وہاں پہ اس کی legal capacity وہ نہیں ہوگی اسی طرح she cannot pronounce divorce she can only take half of the value of share in inheritance and half of the value of dh in case of her death جیسے اس کی inheritance half ہے فل نہیں ہے تو دیت بھی half ہے وہ بھی full نہیں ہوگی اس طرح سلیو 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 کٹیگری she cannot own property سلیو can not آپ تو خیر سلیو بھی اسلام میں ختم کر دی دنیا کی different jurisprudences نے different developed countries نے بھی سلیو بھی ختم کر دی ہے لیکن اگر اسلام context میں بات کریں تو وہ property own نہیں کر سکتے تھے جو ہے مرد کو چار عورتوں کی جازت تھی مرد تین طلاقیں جو ہے وہ بولتا تھا اسی طرح مسلم جو عورت تھی ازاد عورت تھی وہ تین من سلیشن پیریٹ طور کے اس کی عدد کے لیے جو ویٹ کرتی تھی جو باندی تھی یا جو آپ کی سلیو گرل تھی یہ دو عدد پیریٹ جو فالو کرتی تھی اسی طرح ایک عزاد مرد کے مقابلے میں ان کی جو حدود پنشمنٹ آبوٹی حاف تھی فل نہیں تینک تینک ویری مچ جی میں نے اس کو اختصار کے ساتھ بڑا بہت اس پوری کتاب کو میں کیا ہے اس کو لیکچر کی فارمیٹ میں آپ سلائیڈ دیکھ لیجائے گا آپ کے جو پرسو جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس میں آپ کو کامیاب کرے اور ہم آپ کو ویلکم کرے ہم اپنے پروفیشن روکو احمد سلائیڈ جاتے جاتے دو تین چیزیں کوئند ڈا رہے تھے سب سے دار بڑی میرے لی بہت پلیزن ڈیوٹی ہے کہ یہاں پر لرنڈ بھائیوں کو ساتھ بیٹھ کے لیے پرمنٹ لی رکار کر رہے ہیں مجھے وغیر اور آپ کی ڈیوکیشن کے اندر کانٹر بھائی کھوشش کر رہے اس باہ سینڈر اگسیلنس کے اندر دوستوں کو بلوانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے پروفیشن کے اندر اور ہمارے اگسیلنس اپنے سبجیکٹ پہ میں آئے وز اڈمائرین یہاں پہ سامنے بات کے جس لیول کے اوپر عظیم بھائی کا اپنے سبجیکٹ کے اوپر گراسپ ہے اور جس طریقے سے جس افیکٹیو اندر کے در وہ کنوے کر رہے تھے اور بالخصوص ایک استاد کا بھی پوائنٹ او سوالات آگئے تو وہ فاروکی صاحب یہ ہماری طرف نا پیز آپ پر جی 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 سوالات سوالات آپ کے سامنے رکھ گئے گئے جی اسلام اندر کتاب کنے سے کونسے questions جی ای لفا ریس کنے ای سوالات صاحب کیے جائیں گے لیکچر پہ ضبور فیڈبیک دیجئے کل کل لیکچر ایک نیا س طوپک جو انٹیڈیوز کروایا گیا بلکی چھوٹا ہم نے کروا دیا انٹرناشنل lock-up ہوگا وہ یہاں پہ مزر الائی صاحب ڈاکٹر مزر الائی صاحب بارسٹر بھی ہیں وہ لیکچر یہاں پہ چیز ایک چیز چل چیز چیز میں بھی پیچ میں سیکھ لیں جو کہ مقدمہ اندر مجھے help out death bet والا جو آپ اس طور پر کہہ رہے تھے کیا disposals ہو سکتی ہیں کیا disposals نہیں ہو سکتی وہ limitations اب میں بھی جا کے دے دوسری آخری اور آخری چیز جو میں آپ کو پوائنٹ آٹ کرنا چاہوں گا کہ اسلام jurisprudence یہ ویسے ہم نے سیلیبس کندر نہیں ڈالا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ کے کیا ہمارے بھائیں ہمارے بھائیں طریقے سے یہ سارے تسارہ کیا گیا ہے پھرکے اپنی سائٹ کے اوپر اس دس گریمنٹ اپنی سائٹ کے مگر فلسوپکی ایڈیلووڈجکلی اور جتنی گہرائی کے ساتھ اور لیگل انسائید کے ساتھ اسلام اگر جو 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 میں آپ کو نظر آتا ہے دوسر آتا ہے موارے سیب دوسر آتا ہے بھائیں موار سکریہ سیب لگ سکریہ سکریہ بھائیں بھائیں موارسکریہ موسیقی